السلام علیکم دوست ویلکم ٹویٹ ٹیوئر شو آج کے اس شو میں ماں کو بتانے جار ہوں کہ کراچی کنگز پشاور ظلمی کا میچ ہوا جو پشاور ظلمی نے بلکل خیر ون سائیڈ تو نہیں کہہ سکتے ہاف ون سائیڈ میچ کہہ سکتے سنگل ہینڈلی پشاور ظلمی نے میچ ہر آیا ہے بہت اچھا میچ ہوا ہے اچھا تھرلر میچ ہوا ہے لیکن یہ تھرلر ہو سکتا تھا اگر کراچی کنگز تھوڑی بہتر بیٹنگ کرتا آخر میں تھوڑی اچھی فائٹ کرتا اماد وسیم کے علاوہ کوئی بھی فائٹ نہیں کرتا سب کے سب پچھ پہ لیڈ جاتے ہیں آؤٹ جاتے ہیں بہت جلدی آؤٹ جاتے ہیں اپنی وکٹ کھو بیٹھتے ہیں چھے رن پانچ رن چار رن بچارہ اماد وسیم ہے آخر میں جب دوسرے انڈ پہ کوئی بولر کھیل رہا ہوتا ہے ٹیل اینڈر کھیل رہا ہوتا ہے تب بچارہ صرف اکیلہ ایک ون من کی طرح بس وہ کھیل رہا ہوتا ہے رن ریٹ تھوڑا بہتر کھننے کے لئے آج تو خیر اماد وسیم نے کھیلا تو ان کی ففٹی بھی ہو گئی تھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ایک دوسرے انڈ پہ کوئی ساتھ نبالے والا ہوتا ہی نہیں ہے اماد وسیم کا جب اماد وسیم آتے تو دوسرے انڈ پہ کوئی بھی نہیں ہوتا دوسرے انڈ سے سب کے سب آؤٹ ہو کے چلے جاتے ہیں بچارہ اماد وسیم صرف از اکیلے رہ جاتے ہیں بولنگ میں تو خیر وہ اچھا نہیں کر پائے تو آج کوئی سب بھی بول اچھا نہیں کر رہا تھا لیکن محمد آمیر کا جو ٹیریفک سپیل تھا فور وکٹ ہال لیا تھا پہلے اوور میں دو وکٹس لی تھی ہارس کو بھی پہلی بول پہ الپی ڈیوی کرا اس کا جو ٹو ہے ہارس کو ہارس کا ٹو تھوڑا زخمی ہو گیا تھا اور زخمی کر کے بھیجا ہارس کو اتنی زبادست ٹو پہ یورکر بول کر آئے اندر آ رہی تھی انسونگ کی بول آمیر نے بلکل وہی والی جھلک دیکھی ہے جب چیمپئنس ٹوفی میں 2017 چیمپئنس ٹوفی فائنل جب انڈیا کے خلاف ہوا تھا جو آمیر نے اندر انسونگ کی تھی اور روئی شرما کو بھی آؤٹ کیا تھا ویراد کولی کو بھی آؤٹ کیا تھا اور شیکھر دون تینوں کو آؤٹ کیا تھا اور بہت زبادست بولنگ کر آئی تھی آمیر نے اور وہی جھلک نظر آئے اور آمیر کو ہونا چاہیے اس 2023 کے ورلڈ کب میں میں تو یہ سوچ رہا ہوں اگر سامنے کی دوسرے اینٹ پہ روئی شرما بیٹنگ کر رہے ہوں گے محمد آمیر ایسے ہی کلاوڈی ویدر ہوگا جیسے راول پنڈی کا تھا سوئنگ وکٹ ہوگی سوئنگ ہونے والی سپنی تھوڑی وکٹ ہوگی محمد آمیر بولنگ کر رہے ہوں گے دوسرا آور شاہین کا ہوگا اور پھر تیسرا آور ہارس راوب بھی ہوں گے اور باقی جو احسان اللہ بھی ہوں گے تو پھر تو پوری ڈسٹوائی ہو جائے گی سامنے والی بیٹنگ لائنپ خیر میں خالی انڈیا کی بات نہیں کر رہا سامنے کوئی سی بھی بیٹنگ لائنپ ہوگی وہ سب کی سب وہ ڈسٹوائی ہو جانی ہے بیٹنگ لائنپ کیونکہ اگر آمیر اور شاہین دونوں کا جس دن دن ہوگا انسوینگ کرنے پہ آگے تو پھر ایسی انسوینگ کریں گے کہ وہ بیٹسمن بال ریڈ ہی نہیں کر پاتا اور آمیر نے بابر سے بھی ریونج لے لیا جو بابر نے کور ڈرائیف کھیلی تھی آمیر کے خلاف آج آمیر نے بابر آزم کو تیسری بول پہ ہی الپی ڈبلیو کر دیا اور زیرو پہ آؤٹ کیا ہے بابر آزم کو دونوں اب برابر چل لیں آمیر ورسس بابر جو تھا دونوں برابر ہو گئے پہلے بابر آزم نے ان کو ہٹ کیا مطلعہ اچھی کور ڈرائیف کے ساتھ اچھے رنس مارے ان کو محمد آمیر کو محمد آمیر اچھی بالنگ نہیں کر آئے پیدا پہلے والے میچ میں لیکن اس والے میچ میں جیسی بالنگ کر آئے محمد آمیر نے ڈیزرف کرتی تھی کراچی کنگز کی ٹیو اور آگ کی باقی بالرز نے کچھ بھی کونٹیبیوٹ نہیں کیا سب کے سب ایسی بک کھلنے آئے ہوئے تھے اماد وسیم کی کیپٹن سی کی یہ بات سمجھ نہیں آئی چلو یہ تو پھر بھی اچھا لگا کہ انہوں نے اپنے آپ کو آور نہیں دیا پاور پلے میں جب فاس باولنگ بڑی اچھی جاری تھی فاس باولنگ یونٹ اچھا جارہا تھا کراچی کنگز کا اسپیشلی جو آمیر تھے وہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کر رہے تھے تین وکیٹس تو ویسی پاور پلے میں میں لے چکے تھے اپنے جو پہلا سپیل تھا ان کا شروع کے دو ورس میں تری وکیٹس تو ویسی لے چکے تھے اور ظلمی میں پورا پریشر آیا تھا لیکن ظلمی کی طرف سے جو کریڈٹ جاتا حسیب اللہ کو جاتا ہے کوئٹا سے تعلق رکھنے والے پلیئر ہے کیا زبردست کھیل ہے حسیب اللہ نے فیفٹی رنز بنایا ٹویٹی سکس بولز پہ اور یہ نہیں بولا کہ بھائی وکیٹ تو بہت زیادہ گریئے میں ٹک 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 کروں گا امان وسیم پہ بھی پہلی بالس اٹیک کیا آمیر یمین کو بھی پہلی بالس اٹیک کیا زبردست انہیں کھیلیے کیا فورز مارے کیا سکسز مارے اور میڈیا کی نظر میں اور جتنی بھی سیلیکشن کمیٹی ہے پی سی بی کی پی سی بی کی نظر میں اس حسیب اللہ کا بھی نام آگیا اور حسیب اللہ کو اگلے میچز میں بھی سکس پوائنٹس کے ساتھ چار میچز ابھی باقی ہیں ظلمی کے اور کنگز کے جو میچز باقی ہیں وہ تین میچز ہیں بہت زیادہ جس سے کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ کرشمہ ہوگا کوئی میریکل ہوگا اگر کراچی کنگز گو تھو کر جاتا ہے پلی آفز کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا البتہ اگر کوئیٹا اچھا سے کمبیک کرتا ہے تو کوئیٹا کے لیے چھوٹا موٹا چانس بن سکتے ہیں خیر کوئیٹا کے لیے بھی 0% 0.1% یہ چانس ہو کراچی کنگ کے لیے بھی چلو 10% 15% ہم لگا لیتے ہیں اگر کوئی میریکل ہو جاتا ہے ظلمی اپنے سارے میچ ہار جاتا ہے یا ظلمی اپنے تین میچ ہار جاتا ہے خالی ایک جیت پاتا ہے اور کراچی اپنے تینوں کی تینوں میچ جیت جاتا ہے تو پھر کراچی کنگ کے لیے تھوڑے بہت کراچی کنگ پھر گو تھو کر جائے گا پلی آف کے لیے لیکن ابھی تک تو impossible ہے پھر جو رومن پاول آئے نمبر 6 پر اور کیا زبد دس بیٹنگ کی ہے کیا بریلین نوک کھیلا ہے رومن پاول نے تعریف کرنی پڑے گئے نیو ویسٹ انڈیان کیپٹن نے ٹی ٹوینٹی کے کیا زبد سے کہ سکتے ہیں 6-4 6-4 بہت اچھی بیٹنگ کی رومن پاول نے اور سامنے سے دوسرے انڈ سے کولر کیاڈمور اینکرنگ بیٹنگ کرتے رہے اینکرنگ کا روح لادہ کر رہے تھے پشاور ظلمی کی طرف سے آخر میں آخری آور میں تو انہوں نے بھی قصر پوری کر دی تھی 50 انہوں نے بنا دی تھی جس واجہ سے 198 بیگ ہیوز ٹارگیٹ دیا گیا کراچی کنگز کی بیٹنگ لائنپ کے ساتھ سے بہت ہی بیٹنگ لائنپ چکرا کے رکھتی ہے سٹارٹ تھوڑا اچھا ملا تھا کراچی کنگز کو سکس آور میں 55 رنس دے ایک آؤٹ ہو گیا تھا لیکن میتھیو ویڈ بھی اچھی نک میں نظر آتا اچھی اچھے ٹچ میں تھے میتھیو ویڈ لیکن اتنا اچھا ڈیلیور نہیں کر پائے اپنی ٹیم کو اچھا میٹ فنش نہیں کر پائے اپنی ٹیم کو فنش لائن پہ نہیں پہ پہ آخر میں اماد وسیم ہی ایک اکلا لون واریر بچ جاتا ہے اگر اگر ایک آور میں کوئی 20 یا 15 20 رن بھی چاہیے ہوتے تو اماد وسیم کیلئے پوسیبیلیٹی ہو سکتی تھی میک فنش کرنے کیلئے لیکن جب ایک آور میں 37 رن چاہیے زاہر سی باتا ہے ویڈیو گیم میں بھی یہ impossible ہو سکتا ہے چلو اگر ایک آور میں 36 رن بھی بنا دیتے تو سپر آور ہوتا اس میں بھی سکتا تھا ہار جاتے لیکن خیر ریالیسٹک ہوگی سوچنا چاہیے 4 ویڈیو ویڈیو کی بالنگ کو تعریف کرنی پڑے گی زنمی نے پھل جیسے کہ سکتے نا ہارڈ لینگ پہ رکھی بالنگ اور شورٹ لینگ پہ پھل پکڑی رہی اور سلو باؤنسرز کرا ہے سلو باؤنسرز کا بہت اچھے سے استعمال کیا زنمی کے بالنگ جو کراچی جنگز بہت بلکل بستعمال نہیں آنکیب جاوید نے بہت بری کالنگ کرا 55 رنز دی حالان کہ شمسی نے ایک وکیٹ لی 25 رنز دیا 4 آور میں لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی جب شویم ملک اتنی باولنگ کرا رہے تھے تو کیوں نہیں بھیجا انکو آور شویم ملک سے آور کیونکہ سب ہی فیل ہو رہے تھے آمیر اور شمسی کے لاب شویم ملک آپ کے پاس ایک سکسٹ آپ شن تھا کرا لیتے اور ایسی پچھ پر اچھا ڈومینیٹ کر جاتے شویم ملک نکال لیتے ایک آگ چاہیئے تھی شمسی اور شویم ملک پر آزم نے بھی اچھی کی اور خوش قسمتی سے ان کو باولنگ لائن اپ مل گئی کیونکہ بورا بنا بنا سب کے سب آؤٹ ہو گئے بس ویڈ بس وہ بھی آؤٹ ہو ہی گئے تھی 57 نص پہ انہوں نے کوشش کی دی سوڑی لیکن دوسرے انڈ پہ کسی بھی ساتھ نہیں دیا نہ ویڈ کا شروع میں اور نہ اماد کا حالان کہ پاور پلے میں اچھے سٹارٹ سے مومینٹم ملا تھا کراچی کنگز کو چیز کرنے کے لئے جاتا کراچی گئی میڈل میں اتنا سلو جاتا ہے آخری میں اتنا پریشر پڑ جاتا اور اوپر سے ان کی وکٹ بھی جلدی گر گئی تو ظلمی نے پورا ٹیک آور کر لیا تھا جس کہ پشاور ظلمی 80 پہ کراچی نے خاص بولنگ نہیں کرا کراچی نے فائدہ نہیں اٹھا یہ دی ماشی بڑھ آگے سبسکر بیل اکیم سبسکر اللہ حافظ